قَالَ اللَّهُ تَبَرْكُ تَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ عَزْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سیدنا مولانا محمد عددًا ما فی علم اللہ صلاةً دائمتًا بدبائم ملک اللہ سبحان ربکا رب العزتی اغمائِ يُسفون وَسَلَامٌ عَلَى المُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ بلند آوازِ کلمہ شریف پر لیجئے لا إلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمْبَدُ الرَّسُولُ اللَّهُ صل اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ وسلم ممبرِ نور پر جلوہ فرماء علماءِ زویل احترام سورائے اہلِ سنت عوامِ اہلِ سنت خواتینِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُغْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَا وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ قال النبی صلی اللہ علیہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قادریم نارعے آغو سے آزم می زنم قادریم نارعے آغو سے آزم می زنم دمزہ شیخ احمد رزا خان قطب عالم می زنم معرفت کے نور سے پرنور کر دے دل میرا بلبلِ ہند حضرتِ مفتی رجب کے واسطے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گمبدِ خزرہ میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حادیِ سبل ختم الرسل مولاِ کل شہن شاہِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ صاحبِ معتر پسینہ سلطانِ باقرینہ فیضِ گنجینہ مالکِ ہفت آسمہ یعنی سیاحِ لا مکام جن کا چرچہ عرش پر جن کی شہرت فرش پر جن کی شان اِنَّ اَا قَيْنَكَ الْكَوْسَرِ مُسْتَفَى جَانِ رَحْمَتْ شَمْعِ بَزْمِ حِدَایتْ نَوْ شَعِ بَزْمِ جَنَّتْ کَانْ لَالِ کرَامَتْ گُلِ بَاقِ رِسَالَتْ آفتہ بِ نُبُوتِ ماہتہ بِ رِسَالَتْ مَوْجِ بَعْرِ سَخَابَتْ آمِنَا کِلَال مُحَمَّدِ عَرَبِی رُوحِ فِدَاهِ جنابِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ سلللہ علیہ و بارکہ وسلم کے دربارے پرانوار میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے با آوازِ بلند درود شریف کا گلدستہ پیش کی دیئے پڑھئے با آوازِ بلند اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد عددہ ما فی علم اللہ صلاةً دائمتم بدوام ملک اللہ سلللہ تعالی علیہ و بارکہ وسلم حضراتِ گرامی آپ تمامی ہیں؟ حضرات لائقِ مبارک باد ہیں کہ آدھ بارہ محرم الحرام شریف دو ہزار اکیس میں آپ نے سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حمام علاجدہی علیہ السلام و تشلیم کے غلامی کا ثبوت آپ تمامی حضرات نے پیش کر کے ذکرِ شہدائِ کربلا کا پروگرام منقض کر کے اپنے آپ کو اور اپنی بستی کو روشن و منور کیا اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے پروردگار اس کاری گاؤں کے جملہ برادرانِ اسلام کو فیضانِ سید الشہدہ امامِ حسین سے مالا مال فرمائے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی فیوز و برکات و صدقات و حسنات سے مالا مال فرمائے یہاں کے غیور سنی مسلمان بالخصوص نوجوانانِ اسلام جنہوں نے اس جشن کا انقاد کیا اللہ تعالیٰ ان سب کو فیضانِ سید الشہدہ سے مالا مال فرمائے لائقِ مبارک بات ہیں عزت مآب آلی جناب حافظ و قاری محمد عارف صاحب قبلہ خطیب و امام جامعہ مسجد کاری گاؤں اور جملہ برادرانِ اسلام سب لائقِ مبارک بات ہیں مولا تعالیٰ کے دربار میں دعا ہے پروردگارِ عالم جتنے بھی نوجوانوں نے بزرگوں نے بچوں نے اس محفلِ نور میں دامِ درمِ قدمِ سخنے جس طریقے سے حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان سب کے دنیا اور آخرت کو سمارے دنیا اور آخرت میں انہیں بھلائی و سرخ روئی عطا فرمائے کہو آمین حضرات نمازِ عیشہ کے بعد سے لے کے اب تک آپ تمامی حضرات یکے بعد دیگرے اپنے تمام تر معزز مہمان سے ناتیہ کلام و منقبتِ امامِ حسین اور بہترین انداز میں آپ نے خطاب کو سمات کیا مفقرِ سلام نبازِ قوم ملک عالمِ نبیل حضرتِ علامہ غلام رسول قادری ازہری صاحب قبلہ سے بہترین انداز میں آپ نے نایاب خطاب سمات کیا مدہِ خیرُ الانام بلبلِ باقِ مدینہ اندلیبِ گلشنِ رسالتِ معاب عزت معاب محمد رفیق قیبتن کہ بہترین نظامت نے اپنے اس انہوں نے اپنی اس کارروائی کی تکمیل کی اور الحمدللہ رب العالمین سب حضرات کی دل کو انہوں نے باغ باغ کیا اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو سب کو حق کہنے حق سننے اور حق